آج میں آپ کو تین مورتیاں اکبر اور بیربل کی کہانی سناتا ہوں بیربل بہت دن سے دربار نہیں گئے تھے بادشاہ پر بیربل کے پرباہوں کا ویروت کرنے والے ملہ دو پیازہ جیسے درباریوں کو ان کے خلاف اکبر کے کان بھرنے کا موقع مل گیا تھا انہوں نے بادشاہ سے کہا پچھلی بغاوت میں بیربل کا ہاتھ تھا بیربل نے بادشاہ کے ساتھ وشواس گھات کیا ہے بیربل گدار ہے انہوں نے چپکے سے کہا اکبر نے بیربل سے ان عاروکوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن بیربل نے محسوس کر لیا تھا کہ بادشاہ کے دماغ میں ان کے پرتیعہ وشواس اور سندھے پیدا ہونے لگا تھا اس لئے اکبر سے دوری بنائے رکھنے میں ہی انہیں سمجھ دھاری گئی سمیہ بیٹھتا گیا اکبر کو اپنے چطور اور سمجھ دھار سلاکار کی یاد آنے لگی لیکن بیربل دربار سے دور ہی رہے ایک دن ایک کاریگر بادشاہ کے لیے خاص سوگات لے کر دیوان عام میں پہنچا اس کے پاس سونے سے بنی تین ایک جیسی مورتیاں تھی یہ بہت خوبصورت ہیں اور بلکل ایک سی ہیں اکبر نے کہا کاریگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا عالم پناہ یہ پوری طرح ایک جیسی نہیں ہے ان میں سے ایک باقی دونوں سے بہتر ہے لیکن ان میں فرق جاننے کے لیے بہت پینی نظر اور تیز دماغ کی ضرورت ہے سبھی درباریوں کو مورتیاں دیکھنے کے لیے دی گئی لیکن نہ تو کوئی درباری اور نہ ہی بادشاہ تینوں مورتیوں میں کوئی فرق دھون سکے صرف ایک ہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے بادشاہ نے گھوشنا کی جا کر بیربل کو بلاؤ کچھ دیر بعد بیربل دربار میں آئے اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیا ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے اکبر نے سوچا اسے دیکھتے ہی ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے بیربل ان مورتیوں کو دھیان سے دیکھو اکبر نے کہا یہ ایک دوسرے سے اگل الگ ہیں یا پھر ایک جیسی ہیں اگر یہ الگ ہیں تو تمہاری رائے میں ان میں سے بہترین کونسی ہے بیربل تھوڑی دیر تک مورتیوں کو دھیان سے دیکھتے رہے پھر انہوں نے دھاتو کا ایک پتلہ تار منگوایا اور پھر ہر مورتی کے بائے کان میں بنے ایک چھوٹے سے چھیگ میں اسے ڈالا مورتیاں جانستے سمیں انہیں چھید کا پتہ لگا پہلی مورتی کے بائے کان میں تار ڈالنے پر وہے اس کے دائیں کان سے باہر نکل گیا دوسری مورتی کے موہ سے تار باہر نکلا لیکن تیسری مورتی میں تار بائے کان سے اندر تو گیا لیکن کہیں سے بھی باہر نہیں نکلا جہاں پناہ دربار میں آنے کے بعد بیربل نے پہلی بار سیدھے اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تینوں مورتیاں بھلے ہی دیکھنے میں ایک سی لگیں لیکن یہ ایک دوسرے سے بلکل الگ ہیں ان کی تلنا ہم تین طرح کے سلاکاروں سے کر سکتے ہیں پہلا سلاکار وہے ہے جو وشواس کے ساتھ کہی گئی اپنے راجہ کی بات سنتا تو ہے لیکن وہے اتنا سست اور نکارہ ہے کہ کوئی بھی بات اپنے دماغ میں نہیں رکھ پاتا وہے جو کچھ ایک کان سے سنتا ہے اسے دوسرے کان سے باہر نکال لیتا ہے دوسرا سلاکار وہے ہے جو راجہ کی بات تو سنتا ہے لیکن موقع ملتے ہی اسے بول لیتا ہے ایسا سلاکار کوئی بھی مہتوپون بات گپ نہیں رکھ پاتا تیسرا سلاکار اپنے شاشک کی ہر بات سنتا ہے اور اسے اپنے تک رکھتا ہے نہ تو وہے کچھ بھولتا ہے اور نہ ہی راجہ کے وشواس کو توڑتا ہے میری رائے میں تیسرا سلاکار سب سے اچھا ہے جہاں پناہ اس لیے ایک چھت والی تیسری مورتی سب سے بڑیا ہے اکبر نے تینوں مورتیاں بنانے والے کاریگر کی طرف دیکھا عالم پناہ یہ بات بلکل صحیح ہے وہے بولا بادشاہ نے بہت پریم بھرے سور میں کہا تمہارے پاس نہ صرف پینی نظر ہے اور تیز دماغ ہے بلکہ ایک وفادار دل بھی ہے یہ تینوں مورتیاں تمہاری ہوئی تمہاری یوگتاؤں کے پرتی ہمارے سمان کی نشانی کے روپ میں تم انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہو تو فرینس آج تھی ویڈیو اکبر اور بیربل کی کہانی کی جس کا نام ہے تین مورتیاں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ہمارے چینل ہندی گیان ٹیک ون کو سبسکرائب کریں اور اس کے پاس بیل بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھونے تھانکیو فور ووچنگ جائے ہند وندے ماترم جائے بھارت موسیقی